ہیلو جی ہیلو اسلام علیکم کیسی ہیں میری پیاری پیاری سویٹیز آئی ہو کھل کے آپ اور میں ہم سے تھکھا فٹ پارٹ ہیں اور الحمدللہ میری صبح چار بجے آنگ کھلی تو موسم اتنا مزے دار تھا کہ دیکھ کے دل باغ باغ ہو گیا گارڈن گارڈن ہو گیا تو پھر چار بجے کے بعد میں سوگی جب دوبارہ اٹھی تو پھر سے باری سکارٹ تھی اور یہ ہمارے سامنے والوں کا پرنالہ تو ماشاءاللہ سے ایسے بہتا ہے جیسے ندی بہتی ہے باریش کم ہو تو اس کا آواز اتنی ہوتی ہے بندہ کہنا فتہ نہیں کنی تیز باریش ہے پڑا فٹ باہر جاتے ہیں تو باریش یہ ہوتی ہے اور ٹائم ہو گیا تھا ساڑھے نو کا پھر میں آگئی کیچن میں آگو بتا ہے بچوں کو اٹھتے ہیں ساری بھوک لگ جاتی ہے ان کی بھوکہ انتظام کرنا ہوتا ہے کیونکہ ماں ہے اور ماں کی ذمہ داری ہیں بہت ساری ہوتی ہیں تو یہاں میں نے دودھ بھی بائل ہونے رکھ دیا چائے بھی بننے کے لیے رہا دی میں نے چاہے کے لیے برطن چھوٹی پتیلی یوز کی پانی آ نہیں تھا برطن دھونے والے پڑے ہوئے تھے میں نے کہا چلو جی کوئی گال نہیں ایسے ہی سہی ہے اور یہاں پہ میں جلدی والا ناشتہ بنا رہی تھا آپ کو پتہ ہے جو اب اپنے لیے بنانا ہونا تو بندہ فارمیلیٹیز پوری کرتا ہے بس ناشتے کی کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں ہم نے جو ہے نا وہ تیلوں والا نان وہ کھانا ہے اور زیادہ آلو کیمہ رات کو بنایا تھا ہم نے وہ کھانا ہے تو میں نے کہا میں پراتھا آج کھاؤں گی موسم کے لحاظ سے آج کھاؤں گی تو مجھے بہت مزیدار آلو کیمہ انڈا پراتھا لگتا ہے تو میں نے اپنے لیے جی سپیشل آج جو ہے نا پراتھا بنایا اور میں کہتے ہیں کیا ہی مزہ آ رہا تھا ناشتہ بنانے کا آئی وہ پسینہ نہیں آ رہا تھا جو کہ گرمی میں چو چو کے جا رہا ہوتا ہے اور ساسا میں نے ونڈو کھولی تھی کیچن کی تو موسم انجوائے کر رہی تھی یہ جی ہمارا ناشتہ ریڈی ہو کے آ چکا ہے ٹیبل پہ آنے چکا میں لے آئی تھی اور یہ ہے میرا بریک پاس تو پھر جی پودے بھی نکھر کے کیا ہی خوبصورت ہو گیا میں نے کہا یہ بھی اپنی ویڈیو میں ان کا ٹچ بھی دوں کتنے ماشاءاللہ خوبصورت لگ رہے ہیں یہ سن سے سٹیرز میں بھابینے رکھیوں میں ہیں تو لو جی اتھے پائن سبزی والے بھی آگے نے انہوں نے دیا آوازن زور و شور نہ سی میں کہا پتہ نہیں کیا کچھ لیا ہے جب میں نے پوچھا بھائی کیا کچھ ہے کہتا ہے صرف پالا کی لے گیا میں کہا تو ہی کھالا ہے تو یہاں ہو چکا تھا جی ہماری صفائی کا ٹائم بھی سٹارٹ کیونکہ آج باجی نے کر لی چھٹی بارش کی وجہ سے میں کہا باجی انہی بارش نہیں جڑی تو چھٹی کر لی پر وہ پچاری آتی دور سے ہے پھر میں نے کہا چھلو اٹھ سو کے کوئی بات نہیں چلتا ہے سب کچھ پھر ہمیں خود ہی محنت کرنی ہے اور خود ہی کام کرنا ہے گھر ہے گھر کو سوارنا ہے تو کیا کریں عورتوں کی ذمہ داریاں بہت ساری ہوتی ہیں خیر عورتوں کی تو نہیں مردوں کی بھی ہوتی ہیں لیکن عورت اپنے آپ کو مظلوم سمجھتی ہے you know نا اپنی فیور میں بولنا چاہیے اچھا تو یہاں پہ پھر میں چادریں شادریں صوفوں کی نیٹ کر رہی تھی بس پٹا پٹ والی صفائی کر رہی تھی اتنا خاص گن نہیں تھا لیکن پھر بھی بچوں والا گھر ہوتا ہے نیٹنیس تو کرنی پڑتی ہے تو اس طرح سے میں نے ہر کمرے میں باری باری جاگی کل میں نے کپڑے دھوئے تھے اب میں نے کہا ان کو بعد میں پریس کروں گی پہلے ان کو لگاتے ہیں ایک سائیڈ پہ پہلے تو ہم کرتے ہیں چیزیں نیٹ یہ کمرہ نیٹ ہی تھا کیونکہ میں نے صبح ہوتی کر لیا تھا نیٹ تو بس جی میں منٹوز کنٹو والے میں نے کام کرنے کی کوشش کی لیکن کام پھر بھی سارا دن ختم نہیں ہوتا جتنا بھی کر لو میں کہتا ہوں ختم نہیں ہوتا تو آج میرے اتنا دل کر رہا تھا کہ میں اپنے ڈیلی ویلوگ ڈالوں میں اپنی یوٹیوب کے جو فیملی میمبرز ہیں ان کے ساتھ کچھ باتیں کروں تو پھر میں نے یہی سوچا میں نے کہا میں اپنی سارا دن کی سوفے شوفے ٹھیک کرتے کی روٹین ڈالتی ہیں اور وہ یہ دیکھیں اور انجوائے کریں اور سانے باتیں بھی کرلوں گے اور سنائے جی آپ ٹھک تھا کہ میری تو بس آج کی روٹین بارش میں یوں ہی چلتی رہی تھوڑی بہت جو بھی ہے میں نے آپ سے شیئر کی ہے تو آپ کی جو روٹین ہوئی وہ بھی آپ مجھ سے بتائیے گا آپ لوگوں نے سارا دن کیا کیا کیسے کیسے کیا کمنٹ ضرور کیے گیا اور اچھے چھے کمنٹ کریا کریں تاکہ پڑھ کے مزا آجے اور زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو شیئر کیا کریں کیونکہ آپ لوگ ہی میری فیملی ہیں میرا سب کچھ ہے میری سپورٹ ہے اور آپ لوگوں کی سپورٹ سے ہی ہم نے آگے مووو آن گونا ہے تو اس لئے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیا کریں اور جی فائنلی یہ بھی نیٹ ہو گیا وہ ریشہ میڈم آکے سرچ کے بیٹھ چکی ہے تو میں نے ایک گریل کا دروازہ کھولا تو میں کہتے ہیں زیادہ فریش وینٹیلیشن ہوتا ہے یہ ابراہیم آیا وہ تھا نیچے چاچی کے پاس ہے تو میں زیادہ چاچی کو دیکھوں پھر فائنلی رہ گیا ہمارا کیچن تو کیچن میں نے لگایا منٹ سکنٹ اور کیچن کو کر دی ہم نے پوتا پاتی سے صاف یہ دیکھیں تو کام کی ٹینشن نہیں لینی چاہیے کام ہمیشہ ہمت اور حوصلے سے کرنا چاہیے کیوں ہم دنیا میں آئے ہیں ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے اللہ کو اور اس کے رسول کو راضی کرنا اس کے بعد جب پھر اللہ نے یہ ڈیوٹیاں لگا دی ہیں اللہ نے یہ لگائی ہے کہ عورت کا کام ہے گھر سمبھالنا ذمہ داری پوری کرنا اور مرد کا کام ہے کما کے لانا تو پھر رو کے بھی کرنا ہس کے بھی کرنا تو کیوں نہ اس کو انجوائے کرتے ہوئے کر لیا جائے حالانکہ میں اکیلی تھی تو میں نے پھر بھی فوراں سے سارا ناشتہ بنایا برطن دھوئے صفائیہ کہ آپ کے سامنے سب کچھ میں نے اکیلی نہیں کیا پر میں نے ویڈاوڈ اینی ٹینشن کیا میں نے کہا یار کوئی بات نہیں لائف کو انجوائے کرتے ہیں اسی طرح ہی کرتے ہیں فٹا فٹ پھر میں نے جھاڑو ٹاکی پھیرا میں نے پھر باہر سے جو ہے نا گلی انٹرس جس کو گیریج بولتے خیر اتنا بڑا گیریج نہیں ہے چھوٹا سا میڈل کلاس فیملی سے بھی لونگ کرتے ہیں اہمی کوئی شوخی والی بات نہیں ہے تو میں نے یہاں پہ فٹا فٹ پائپ لگایا پانیشاہ نہیں پھیرا اور اس کو بھی نیٹ کے بارش اوپر سے آئی جا رہی تھی میں نے کہا بیٹا تو آتی رہا میں صفائی ماروں جلدی جلدی جتنی بھی ہو جاتی ہے تھوڑا بہت تو نیٹ کرنا ہی ہے تو پھر میں نے وائپر پہ رکھی ٹاکی کیونکہ میں اسے بیٹھ کے نہیں پھیری جا رہی تھی میں نے کہا موٹی ہو چکی ہوئی ہوں اتنا میں نے اپنا ویڈ لوس کیا قسم سے پھر پھر بھی نا کوئی حال نہیں رہا تو باجی آئی نہیں پھر خود کرنا پڑا اور لیکن صفائی کرتے پتا چل گیا کہ گرمی ہے اتنی سویٹنگ ہو رہی تھی میں نے کہا بھائی اوہ تھنڈ ڈالا موسم کی تھی جڑی صبح دی بارش ہو رہی تھی پر میں گئے چھڑو جی جو بھی ہے کرو کام کیری اون جٹا پھر میں نے اپنے آپ کو انکریج کیا پھر یہاں پہ نا ایک بچی نیبرز میں سے آتی ہے میں نے کہا چل بیٹے تو آگئی ہے یہ کپڑے میں نے واش کر کے کیا ہے چل تو پریس کر دے شافی کا پھر ٹویشن ٹائم ہوتا ہے پھر ٹویشن سے جو میلہ ہوتا ہے مجھے ہی کروانا پڑتا ہے پھر میں نے کہا چل بیٹے جلدی سے آجا تجھے بھی کام شام کرواؤں سائٹ پہ لگاؤں ماہوں کی ذمہ داری ہے ماہوں نے پوری کرنی ہے اور الحمدلیلہ کرنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن چتنی ہو جائے پھر ایدھر بج رہے تھے پانچ کو کو چھے بج رہے تھے میں نے کہا چلو اور کچھ نہیں تو پکوڑے ہی بنا دیتی ہوں بچوں کو ذرا ہیپی شاپی ہو جائیں گے پھر میں نے فٹا فٹ کچن میں آئی اور یہ میں نے وہ پالک والے بھائی سے پالک لی ہوئی تھی میں نے بھی جو ہے نا منٹ لگایا پالک شالک کاٹی سبزی کاٹی اور پکوڑے اس کوڑوں کا سمان ریڈی کیا فیسے میرا بہت دن تھا بہت ساری ریسپیز بناوں پر تھک گئی تھی کیونکہ میرے تھوڑا سی طبیعت بھی نہ ڈاؤن ڈاؤن سی رہتی ہے تو اس وجہ سے بس الحمدللہ آپ لوگوں سے بات کر کے ویڈیو بنا کے تھوڑی سی نا میں انرجی سی آ رہی ہے کہ نہیں یار مجھے کچھ کرنا ہے بس آپ لوگ دعا کیا کریں اللہ پاک سب کے حق میں بہترین فیصلے کریں سب کے لئے بہترین وسیلے بنائیں جو جس جس وجہ سے پریشانیاں بینگون اور علو والے پکوڑے پالک والے پکوڑے کتنے ہی ٹیسٹی بنتے ہیں سمپل سے مسالوں کے ساتھ سوکا دھنیا گرم مسالہ نمک میرچ لال پاورڈر یہ وہ ڈال کے میں نے جو ہے نا بیسن شیسن ڈال کے اچھے سے جو ہے نا ان کو مکس کر کے تو یہ ہم نے پکوڑے رکھتی ہیں جی بننے کے لئے اپنی کڑائی میں آج میرے دلتا میں سٹیل کی کڑائی میں بناؤں تو بھی میں نے اس میں بنائے اور جو بنے بہت ہی مزے دار میرے بچوں کو یہ پکوڑے بہت پسند ہیں کیونکہ میں زیادہ والا بیسن نہیں یوز کرتی میں کم والا کرتی ہوں جس سے نا زیادہ کرسپی کرسپی مزے دار سے بنتے ہیں اور بہت اچھے لگتے ہیں تو فائنلی میری تو آج سارا دن کی یہ رہی ہے روٹین جو میں نے کیا آپ کے ساتھ شیئر اور اگر تو آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اور اچھے چھے کومنٹ کیا کریں اور مجھے بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی تاکہ میں اور اچھی سے اچھی ویڈیوز بنانے کی کوشش کروں تو فائنلی پھر ہم کرتے ہیں پکوڑے انجوائے اور تب تک کے لئے اللہ حافظ آپ کو میرا